ایسالہ کپ راجستان ایسالہ اللہ بول یہ مطلب کچھ بھی ہے آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ضرور لگاتار بتاتے رہیے لگاتار ہم لوگ آپ کو بجرات بلکل تو یہاں پر دیکھئے مستی مزاک چلتا رہے گا سنرائز اور فیدر آباد کا سکوٹ آ چکا ہے راجستان کا سکوٹ آ چکا ہے پنجاب، ڈلی، چننائی اور کولکتا کا بھی جو سکوٹ ہے ریٹین ریلیس کھلاڑیو کی لسٹ ہے وہ آ چکی ہے ممبئی کا کیپٹن کون ہوگا ریٹین ریلیس کھلاڑیو کی کپ اٹھائے گی پریم بھاوی جی کا یہ کہنا ہے ریٹین ریلیس کھلاڑیو کی اپڈیٹ دیجئے ابھی دیں گے سر جیسے اپڈیٹ آئے گی سب سے پہلے آپ کو مل جائے گی اور جی ٹی کا کیپٹن یہاں پر سمرو جی کہہ رہے کہ پنج کھلیں گے یا نہیں دیکھیں کھلیں گے کھلیں گے کھلیں گے بھی وہ آپ کو نظر آئیں گے اور ہم جاہیں گے کہ اچھا کم بیک ہو اور ٹیم انڈیا کو ان کی بہت ضرورت ہے لخنو کے لئے سکانے والی ہے انہوں نے اپنے اول راہلڈر دینیل سیمز کو ریلیز کر دیا ہے ریلیز کر دیا ہے بلکل دیکھیں ماریو شیفرڈ کو ٹریڈ آؤٹ کر دیا تھا انڈیا کے ساتھ پچاس لاکھ میں اور اب دینیل سیمز کو بھی انہوں نے ٹیم سے باہر کر دیا ہے بلکل اور کھل راہلڈ پر خبر پہلے ہی آگئی تھی کہ کھل راہلڈ کو انہوں نے ریٹین کر لیا ہے لخنو سوپر جائنٹس کا جو سکوارڈ ہے وہ بس کچھ ہی سیکنڈس میں آنے والا ہے لخنو کے پینس دل تام کر بیٹھ جائیے آپ کا انتظار جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے بلکل راہل کو ریٹین کیا پڑیکل کو ٹریڈ کر لیا ہے آر آر کے ساتھ تو دو پلیئرز آئی چکے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ خونال پانڈیا بھی شاید اس ٹیم میں بنے رہیں گے خونال پانڈیا کو بھی یہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے شاید پوینڈن ڈکاوک دیپا کھڑڈا بھی سید بنے رہیں گے بلکل تو بہت سارے نام ہیں جو لگ بگ لگ بگ فائنل ہی ہیں آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے آپ کس کھلاڑی کو لے کر سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں لخنو سوپر جائنٹس کے لسٹ میں تو ضرور بتائیے لخنو سوپر جائنٹس کے لسٹ میں آپ کس کھلاڑی کو لے کر سب سے زیادہ ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں فیلال جو چھ ٹیموں کی ریلیز اور ریٹین کھلاڑیوں کی لیسٹ آ گئی ہے وہ ہم لگاتار آپ کو آپ کی سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں اور آپ کے کمنٹس بھی ہم لوگ لگاتار لے رہے ہیں گشاہ ٹائٹنز بھاویش جی لکھ رہے ہیں سچین جی کہہ رہے ہیں ہم چی ممبئی دلکش پرجا پتی جی بھی کمنٹ کر رہے ہیں ایم آئی ایم آئی کا شور آنے والا ہے باقی سب کھاموش ہو جائیں گے ویرات کھولی ویرات کھولی ایک یوزر ہے انہوں نے بھی کمنٹ کیا ویرات کھولی کا کمنٹ رسیوی کا سکوارڈ دکھاؤ سر سر جیسے ہی سکوارڈ آ جائے گا سب سے پہلے آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پر چھے ٹیموں کی لسٹ جو ہے وہ آج سکی ہے اس کے علاوہ چارٹی میں بچی ہوئی یہاں پر Mumbai Indians یہاں پر Lakhno Super Giants گجرات ٹائٹنز اور Mumbai Indians یہاں پر کئی سارے سپورٹر ہیں بیپول جی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ CSK ہی جیتے گا کوئی سی بھی ٹیم ہو جائے اچھا CSK ہی جیتے گی چلیے یہاں پر ونش بھی ہمارے چاہد ہے ونش CSK ہی جیتے گی جیتے گی ضرور جیتے گی انہیں کھیلیں گے ان کا نام ریٹینڈ خلاڑیو گلسٹ میں آ چکا ہے آئی کھیلیں گے کیونکہ لازم سیزن بھی انہوں نے بولا تھا کی ایسا ہے ہی نہیں لوگ بول رہے ہیں آخری سیزن آخری سیزن ہے کی لیکن میرا آخری سیزن نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی بولا تھا کہ آخری match میں جب بھی کھیلوں گا وہ چپاوک میں ہی کھیلوں گا میں چھنے کی آرڈینس کے سامن ہی کھیلوں گا ایمد آباد میں نہیں کھیلوں گا تو ایمد آباد والا last match نہیں تھا چراغ کے لئے بہت بڑی خور آرہی محمد عبران کہہ رہے ہیں کہ RCB win this year بلکل یہ تو ہے یہ کچھ بھی کہیں آپ لوگ کچھ بھی کہیں ممبئی والے کچھ بھی کہیں اس سالہ کب تو نمد اس بار 24,000 سے زیادہ درشک ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اور 25,000 سے زیادہ درشک ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اور ابھی تقدر آپ نے ماف کیجئے گا پچیس سو درشک ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن اور نیوز نیشن سپورس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پٹا پٹا کر لیجئے چار ٹیمیں ابھی باقی ہیں چراغ جیہ دیوناٹکٹ ریلیز کر دی گئے ہیں ڈینیل سیمز منان ورہ سوپنیل سنگھ کرن شرما آرپیت گولیریا سورہ ونش سگڑے اور کرون نائر کو بھی ریلیز کر دیا ہے تو سب سے بڑا نام جو ہے ڈینیل سیمز کا منان ورہ کا اور جیہ دیوناٹکٹ کا نام جو ہے وہ ریلیز کھلاڑیوں کی لسٹ میں نظر آ رہا ہے منان ورہ ڈینیل سیمز جیہ دیوناٹکٹ پہلی پرتکریا پہلی پرتکریا یہ ہے کہ جیہ دیوناٹکٹ کو آرار مت خریدنا جب بھی آکشن میں آتے ہیں آپ ہر بار خرید لیتے ہو بغتنا ہم جیسے فینس کو پڑتا ہے یہ ریلیز کیا ہے اڈینیل سیمز کو منان ورہ کو سوپنیل سنگھ کرن شرما ارپیت گولیریا رو ماریو شیفرد یہ سارے پلیئرز لسجی نے ان سے مللب ریلیز کر دیا ہے بلکل ریلیز کر دیا ہے اور کارتک تیاغی جو کہہ رہے ہیں ان کیپٹ کلیئر کا سب سے بڑا کانٹریکٹ جو ہے وہ کارتک تیاغی کو مل سکتا ہے اس بار کارتک تیاغی جو ہے وہ اس بار ان کیپٹ کلیاریو کی سوچی میں سب سے زیادہ بڑے جو نام ہیں وہ ہو سکتے ہیں آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں اور جو راجستان رویلز نے کچھ دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا اس میں یوزی چہل وہ دیکھیں جو پیٹ پوز ہے نا یوزی چہل اس میں نظر آ رہے ہیں باقی سب کھلاڑی کھڑے ہیں یوزی چہل اپنا لیٹ کے ریٹینڈ کھلاڑیوں کی سوچی میں آپ کو دکھائی دے ہیں ہم چل رہتے ہیں ہماری یہ پہچان بات تو چلیے فیلال لکھنو سوپر جائنٹس کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس کو لوگ کہیں گے لوگوں کا کہنا دل بیلانی کے لیے بہت اچھی لائے رہی ہے اور اکھیل اور کچھ کہیں گے ہم کر کے دکھائیں گے میدان میں ریان پر آگے ہیں آپ کے ٹیم میں جوز بٹلر ہے آپ کے ٹیم میں جوز بٹلر ہے سنجیو سیمسن درو جریل انفیکٹ آپ نے ایک بہت اچھا کھلاڑی بنایا ہے اور ہیٹس آف ٹو راجستان روائز کہ اس کھلاڑی کو لگاتا رہا انہوں نے چانس دیا اور ایک ایسا کھلاڑی تیار ہو رہا ہے جو کی بہت اچھا کرکٹ کھیلتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے جو ریٹین پلیئر ہے لس جی کے وہ ایک بار بتانا چاہوں گا کیل راہول کپتان پوینٹن ڈکوک نکولس پورن آیوش بڑونی کائل میرس مارکس سٹوینی دیپا کھڑڈا دیو دکھ پڑیکل جو آر آر سے ٹریڈ کیا ہے روی بشنوی نوی نوی نولک ورات کولی کے فیوریٹ کنال پانڈیا جو دبیر سنگھ چرک پریرک مانکر یش تھاکور امیت مشرا مارک وڈ میان کیادو اور محسین کھان یہ پلیئر لس جی نے ریٹین کیا ہے بلکل یہ سارے پلیئرز کو یہاں پر لکنو سپر جائنٹ نے جو ہے وہ ریٹین کیا ہے اور ریلیسٹ پلیئر میں ہم جیدی بنات کر جو کی لکنو سپر جائنٹ سے ریلیس ہو گئے اور اس کے پہلے وہ آر آر سے بھی کھیلتے ہوئے نظر آئے تھے ڈینیل سیمز جو ہے ان کو بھی ریلیس کیا گیا ہے منن بوہرہ ان کو ریلیس کرنا بنتا بھی تھا کیونکہ پچھلے چار پاس سال سے یہ بہت ایلیٹڈ پلیئر ہیں اتراخنڈ کیلئے کھیلتے تھے پنجاب کیلئے کھیل چکے رنجی کرکٹ بہت شاندار بلے باز ہے لیکن آئی پیل بھی کھیل چکے لیکن چراغ جب سے پنجاب سے یہ الگ ہوئے ہیں آر آر میں گئے شاید آر سی بی میں بھی ایک سیزن تھے آر آر میں دو تین سیزن رہے ڈلی کیابٹلز میں گئے لکھناؤ سوپر جائنٹس پر پچھلے دو سال سے تھے لیکن کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا بلکل اس وقت آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھناؤ سوپر جائنٹس کرنٹ سکوارڈ ریٹینڈ اور ریلیسڈ کھلاڈیو کیلئے اس وقت آپ کے سامنے ہیں جہدے اوناٹ کٹ ریلیس کر دیے گئے ہیں ڈینیل سیمس منان مہرہ سوپنیل سنگھ کرنٹ شرما ارپیت گولیریہ سوریانش شیگڑے اور کرن نائر آپ کو یہاں پر سوریانش شیگڑے کرن نائر آپ کو ریلیسڈ کھلاڈیو کی سوچی میں نظر آ رہے ہیں ریٹینڈ کھلاڈی کئیل راہول کیپٹن کوئنٹن ڈکاک یہ جو ریومرز تھے نا ریومرز یہ بہت زیادہ تھا کئیل راہول آر سی بھی میں جا سکتا ہے واپس ہی کر سکتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کئیل راہول ریٹینڈ ہے لکھنو سوپر جائنٹ کی کپٹانی کرتے ہو نظر آئیں گے راجستان مطلب یہ کیا بھی نہیں رہے کہ ہم جیتیں گے امید کریں گے کلوز جائیں گے کلوز جائیں گے تو آپ شروعات میں یہ نہیں کہ سکتے کس بار ہم تو ہم جیتیں گے بھئی جیتیں گے یہ ایسے نہیں ہو آپ کو کوشش کرنی روی شرما کا بھی پہلا جو ایم تھا ورلڈ کپ جیتنا نہیں تھا سیمی فائنل میں جانا تھا انہوں نے اس کے بعد کہا تھا ہمارا ایک ایم پورا ہوا اور سیلیا کا ایم تھا ورلڈ کپ جیتنا وہ جیت کے چلے گا ہے جس کا ایم تھا وہ جیت کر چلے گا نیکولاس پورن کوئنٹن ڈکاک آیوش بڑونی کائل میرز مارکس ٹوینیس دیپک اڈا دیودت پڑیکل کو انہوں نے راجستان رویل سے لیا ہے روی بشنوی نمی نولک رونال پانڈیا یودھویر سنگ پریرک مانکن یش شاکور امیت مشرا ماک وڈ میانگ قیادو محسین کان یہ آپ کو ریٹینڈ خلاڑی دکھ رہے ہیں لکھنو سوپر جائنٹس کے خلال سات ٹیمیں آگئی ہیں انکیتہ تین ٹیموں کا انتظار ہے ممبئی گجرات آر سی بی یہ تین ٹیمیں جو اگلا اگلی ٹیم کا نام آئے گا آر سی بی آئے گا اس کے بعد ممبئی انڈیانز کا نام آئے گا اس کے بعد گجرات کا آئے گا پھر ممبئی کا مجھے انڈ میں ممبئی لگ رہا ہے لیکن جنہا اب ایک بات پھر سے اٹھتے کہ دیودت پڑیکل کو لکھنو کہاں کھلائے گا میں چاہتا ہوں ایک بار آپ لکھنو کا گرافکس جو ہے وہ چلائیں کیونکہ ان کے پاس بڑونی بھی ہیں مارکس سٹوینیز بھی ہیں اوڈا بھی ہیں کیل راہول اپننگ کریں گے کوئنٹن ڈکاوک اپن کریں گے اب پھر سے دیودت پڑیکل کو لے کے ایک سسپنس رہے گا لینگ لیوین میں کیسے ان کی جگہ بن پائے گی دیکھیں بالکل کیونکہ کیل راہول کوئنٹ ڈکاوک اپننگ کریں گے اس کے بعد آئیش بڑونی دیپا کھڑا آپ کے پاس ہے مارکس سٹوینیز کائل میرز کائل میرز اگر کھلاتے ہیں ان کو بھی آپ اوپر کھلانا چاہیں گے نکولاس پورا آپ کے پاس ہے یہ ٹیم جو ہے نا وہ فورن جو پلیئرز چار وہ یہی پر ہی نظر آ جاتے ہیں آپ کو حالانگی مارکوڈ اور نمیر لک کھلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن پھر مارکس سٹوینیز یا کائل میرز کو آپ بھار کریں گے میرے حساب سے نکولاس پورا اور کوئنٹ ڈکاوک کو آپ throughout the season آپ کھلاتے رہیں گے کھلاتے رہیں گے اور یہ چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی فیلال لکنو سپر جائنٹس کا یہ سکوارڈ آپ کے سامنے ہے دیودت پڑکل کیا اس ٹیم میں لگاتار کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کیا لگتا ہے ضرور بتائیے بورٹ وکاس کہہ رہے ہیں RCB 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 MIE جیتے گا 250% چاہے کچھ بھی ہو جائے گنیش سینی جی کہہ رہے ہیں یہ مارکنس ہونا چاہیے اور جیتی بھی ہے بھومبائین 5 بار کی ٹروفی آسی نہیں آئی بلکل اکھل جی میں چاہتا ہوں ڈیٹیل جو ٹائیے کچھ کمنٹس آ رہے ہیں کچھ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں سبھی ٹیموں کا پرس کیا ہے پرس ایک بار آپ جیسے ہی اکھل جی اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں ہم آپ کو سبھی ٹیموں کا پرس ضرور بتائیں گے ابھی اسی لائف سٹریم میں کہ کتنا پرس بچا ہوا ہے سبھی ٹیموں کے پاس فیلال انتظار ممبائی گجرات اور رویل چیلنجرز بینگلور کا رویت شرما ہاردک پانڈیا گجرات کے تھے نہیں تھے پتہ نہیں ہے نہیں ہے اور ویرات کو لی یہ تین بڑے نام ابھی بھی فسے ہوئے ہیں دیکھنا ہوگا ان کی کپتانی میں یا ایک کپتانی میں کون سے کلاری ریلیز ہے ریٹینڈ ہے ممبائی گجرات اور ریسی بی کا انتظار ہے ابھی بھی انتظار ہے رویت کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ٹی کے سٹیس سیٹرز جی کہہ رہے ہیں سدھارت یادف جی کہہ رہے ہیں آر سی بی ٹیکنو آرین جی کہہ رہے ہیں جی ٹی ایم آئی کے بہت سارے کمنٹس آرے ہیں ویشیج جی کہہ رہے ہیں آر سی بی ہٹمین فین ہے وہ کہہ رہے ہیں ایم آئی اور میانک گروہال کہہ رہے ہیں آر سی بی دفتار آنک آر سی بی بریکنگ نیوز ایم آئی ریلیز رویت شرما مجھے بار بار لکھ رہے ہیں گلت ہے سر ایسی خبریں آپ مت لکھیں کیونکہ ابھی جیسے ہی اوفیشل ہوگا ممبائی انیس کا آگیا ہے کرنٹسکوارڈ ہے کرنٹسکوارڈ آگیا کرنٹسکوارڈ ہے آنے والا یعنی آنے والا یعنی ممبائی انیس کا آنے والا ہے جسپرید بومرا فیلال آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے فیلال آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر لیکن یہ فیلال کرنٹسکوارڈ تھا اور جیسے ہی آپ کو ممبائی انڈینز کے ریٹینڈ اور ریلیس کلاڑیوں کے لیسٹ آ جائے گی آپ کو ہم بتا دیں گے پرس فیلال ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے والا ہے کس ٹیم کے پاس کتنا پرس جو ہے فیلال بچا ہوا ہے ایک ایک کر کے ایک بار پھر سے سپورٹس آپ کو دکھا دیتے ہیں راجستان روائز جو ریلیس کی ہے جیسے ہولڈر عویڈ میں کوئے جو روٹ کلدی پیادا مرگن اشوین بڑے نام یہ ہے جو ریلیس کیے ہیں پنجاب کنگز بانوکہ راج پاکشے راج انگت باوہ شارک خان ریلیس کر دیا ہے پنجاب کنگز نے انہیں بات اگر دلی کیپٹلز کی کرے تو رائیلی روسو چیتن ساکریہ رومن پاول منیش پانڈے فلسوٹ مستفیزور رحمان بڑے نام ہے جو انہوں نے ریلیس کر دیا اس میں سرفراز خان کا بھی نام آپ کو دکھائی دے گا چننائی سوپر گنگ کسی بات کریں بین سٹوکس نے نام واپس لے لیا امبتی رائیڈو نے ریٹائرمنٹ لے لیا ڈوین پیٹوریس کو انہوں نے ریلیس کر دیا ریلیس کر دیا ہے کائل جیمی اور سسندہ منگلا آکاش سنگھ کو بھی چننائی نے ریلیس کر دیا ہے کالکتہ نے بہت سارے کھلاڑی ریلیس کیا ہے اس میں شاکی بلسن لیٹنداز ڈیویڈ بیزے نرائن جگدیشن آپ کو نظر آئیں گے شاردل ٹھاکور لوکی فرگیوشن امیش یادب ٹیم سعودی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے جن کو ریلیس کر دیا ہے KKR کی ٹیم نے سنڈرائزر جہدراباد ہیری بروک باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے علیکی حسین کو باہر کا راستہ اور آدل رشید کو بھی کہا ہے ٹاٹا بائی بائی آپ کی سیوائیں ہمیں بہت اچھی لگی ہیں اور ایک بریکنگ نیوز ہاردک پانڈا گجرا ٹائٹنز میں بنے رہیں گے بریکنگ نیوز یہ آرہی ہے فلال یہ بڑی خبر ہے ابھی دیکھیں ابھی حالانکہ افیشل جیسے کیونکہ موسیقی ہاردک پانڈیا آ رہے تھے کہ بھائی روش شرما جو ہے وہ گجرا ٹائٹنز کے ٹیم میں جا سکتے لیکن ابھی تک جو بھی چیزیں آئی ہیں وہ یہ کہ بھائی ابھی حالانکہ ہاردک پانڈیا ہی رہیں گے گجرا ٹائٹنز کے کپتان لیکن کچھ ہی دیر بعد آپ کو یہاں پر نظر آئے گا ملکل مجھے لائیں افیشل کچھ ہی دیر میں آ جائے گا جس طریقے سے چلی آ گیا ہے گجرا ٹائٹنز کا جو سکوڈ ہے وہ آ گیا ہے اور ریٹینڈ کھلاڑیوں میں آپ کو ہاردک پانڈیا نظر آ رہے ہیں بہت بڑی خبر آ رہی ہے گجرا ٹائٹنز ہاردک پانڈیا رہیں گے گجرا ٹائٹنز میں ہی رہیں گے ریلیز لگا تار گجرا ٹائٹنز کا کیا ہوگا اسی طریقے سے سبھی لوگ انتظار کرے تھے ہاردک پانڈیا گجرا ٹائٹنز میں بنے رہیں گے یہ واقعی میں بڑی خبر ہے پچھلے ایک ہپتے سے چل رہا تھا پندرہ کروڑ میں جائیں گے ممبا انڈینز لے گا شاید روش شرما کو چھوڑ دے جو فرا آرچر کو چھوڑ دے اشان کشن کو بھی چھوڑ سکتا لیکن ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ممبا انڈینز نے جو فرا آرچر کو ریلیز کر دیا ہے دیکھیں ممبا انڈینز اور پھر سے جو خبریں تھی کئی دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ ہاردک پانڈیا جو ہے وہ ممبا انڈینز کے ٹیم میں جا سکتے ہیں لیکن اب جو خبر آ رہی وہ یہی ہے کہ بھائی ہاردک پانڈیا جن کو ریٹین کیا ہے گجرات نے دیویڈ ملر ہے شبن گیل میتھیو ویڈ ردیمان ساہا کین یہاں پر سب سے بڑا نام ہے ریلیز پلیئر کی بات کرو تو یش دیا جنہوں نے رنگو سنگھ جنہیں پاتھ شکے لگایا تھے انہیں ریلیز کر دیا گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس بار آئی پل آکشن میں وہ کون سی ٹیم کا حصہ ہوں گے لیکن یہاں پر سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ ہاردک پانڈیا جن پر سب سے بڑا سنشے بنا ہوا تھا کہ ہاردک پانڈیا وہ ممبئی ٹیم کا حصہ ہو سکتے اور لیکن یہاں پر سبھی خبروں خبروں کو جو ہم نے بات کر دی کہ ہاردک پانڈیا وہ ممبئی انڈینز کی ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں وہ سارے خبریں دھری کی دھری رہ گئی اب ہاردک پانڈیا گجرات ٹائٹنز کی ٹیم میں ہی رہیں گے اور ایسا کیاپٹن وہ جان لگا دیں گے اتنا ماحول کیوں بنایا گیا یہ کیا تھا مطلب مجھے ورلڈ کپ کی ہار کا دھیان بٹکانے اور کچھ نہیں تھا چونکہ لوگوں کے اندر گصہ بہت تھا آپ ایک بار پھر سے کپ کے پاس پہنچیا آپ ورلڈ کپ نہیں جیت پائے تو بس وہ یہ تھا کہ شاید مائن ڈائیوٹ کیا جائے لوگوں کا ورلڈ کپ شایٹ آ کر آئی پیل پر فوکس کیا جائے لیکن ہاردک پانڈیا ایک بار پھر سے گجرات ٹائٹنس میں ہی بنے رہیں گے بلکل دیکھیں اب اس وقت آپ کے سامنے گجرات ٹائٹنس کا یہ پورا کرنٹ فورڈ آپ کو دکھ رہی ہے ریٹینڈ اور ریلیس کی لادیو گلیس آپ کو دکھ رہی ہے ریٹین کیے گئے ہیں ڈیویڈ ملر شبمنگل میتھیو ویڈ ریدیمان ساہ کین ویلیم سن ہاردک پانڈیا ریٹین کیے گئے ہیں گجرات ٹائٹنس کی طرف سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ابینو منوہر آپ کو نظر آئیں گے سائی صدرشن درشن نالکنڈے ویجے شنکر جہن تیادو راحل تیوتیہ محمد شمی نور احمد سائی کچھو راشد خان جوشوال اٹل اور محید شرما آپ کو کھیلتے ہوئے آئیں گے یش دیال چھیک بال میں پچ چھکے خائتیں باہر کر دیا گیا یش دیال کو کہ ازبارت کو باہر کر دیا شیوہ مابی کو باہر کر دیا ارول پٹیل پردیف سانگوان اوڈین سمیت کو باہر الجاری جوسف